صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسیب و جادو بلا والوں کو ملتی ہے پریشانیوں سے نجات حضرت کے بارے میں زیادہ معلومات حاصل کرنے کے لئے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں آپ کا مبارک نام حضرت سیدنا شیخ عبدالوحاب قادری جبباری رضی اللہ تعالی عنہو ہے آپ شاہ جیو اور شاہ جی کے نام سے بھی مشہور ہے آپ کے والد ماجد کا نام حضرت سید غیاس الدین جیلانی رضی اللہ تعالی عنہو ہے اور آپ کی والدہ کا نام حضرت سیدہ راجی فیروز ہے آپ گجرات کے اقابر اولیاء کاملین اور بہت مشہور ہستیوں میں سے ایک ہے آپ کا سلسلہ نصب سرکار گوث آزم رضی اللہ تعالی عنہو کے شہزادے فخر الاولیاء حضرت سید عبدالجبار قادری رضی اللہ تعالی عنہو تک پہنچتا ہے اس طرح آپ قادری جبباری ہے آپ کے مقام اور مرتبے کا اندازہ اس واقعے سے لگائیں کہ آپ کی پیدائش مبارک سے پہلے آپ کی والدہ ماجدہ نے خواب میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیدار کا شرف حاصل کیا حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں بشارت دی کہ تمہارے یہاں جو فرزند پیدا ہونے والے ہیں وہ بڑے مبارک ہے اور بڑے مرتبے کے ولیے کامل ہیں آپ کی عمر شریف جب کچھ سال کی ہوئی تو آپ کے والدے بزرگوار نے آپ کو علم و تدریس کے لیے مدرسے میں داخل کیا پہلی مرتبہ میں ہی چند حروف پڑھنے کے بعد آپ قرآن پاک اپنے استاد کو برجستہ سنانے لگے یہ دیکھ کر آپ کے استاد بہت تاجب میں پڑ گئے اور گبراتے ہوئے یہ پورا واقعہ آپ کے والدے ماجد کو بتایا آپ کے والدے ماجد نے ارشاد فرمایا کہ اس میں حیران و پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہمارے بیٹے عبدالوحاب کے لیے رب کریم نے غیب سے خصوصی تعلیم کا انتظام فرما دیا ہے پانچ سال کی عمر ہی سے انوار ولایت آپ کی پیشانی مبارک پر آفتاب کی طرح روشن تھے آپ اپنے والدے ماجد کی شہادت کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارہ باطنی پر پچیس سال کی عمر شریف میں قصبہ سرساؤنی جو گجرات ہی میں محمود آباد کے قریب ایک گاؤں ہے وہاں سے احمد آباد تشریف لائے گجرات کے بے شمار لوگوں نے آپ سے فیض حاصل کیا اور آج بھی کر رہے ہیں آپ دینی علوم کا خزانہ تھے شریعت کے محافظ اور علماء کبار میں سے تھے بڑے بڑے علماء و فضلاء علم اور فقہی مسائل سمجھنے کے لیے عرب و عجم بلکہ دنیا کے کونے کونے سے آپ کی بارگاہ عالی میں آتے تھے اور فیضیاب ہوتے تھے آپ کو سلسلے عالیہ قادریہ کی اجازت و خلافت والد ماجد ہی سے حاصل تھی اور حضرت سید یاکوب چشتی اریزی رحمت اللہ علیہ سے بھی روحانی فیض حاصل کیا تھا اور سلسلے چشتیہ کی خلافت پائی تھی آپ ہمیشہ اپنے چہرے پاک پر نقاب ڈال کر رکھتے تھے اس لیے کہ آپ کے چہرے پاک کی نورانیت اور جلال کو دیکھنے کی عام نگاہ تاب نہیں لاسکتی تھی آپ خود اکثر فرماتے تھے کہ میرے چہرے کی نورانیت اتنی زیادہ ہے کہ عام انسان اس کی تاب نہیں لاسکتا اس لیے میں نے اپنے چہرے پر پردہ ڈال رکھا ہے آپ کی یہ کرامت بہت مشہور ہے بہر کی نماز خانہ کعبہ میں اسر کی نماز مدینہ منورہ میں مغرب کی نماز مشہد مقدس میں اور عشاء کی نماز بغداد شریف میں حضور گوث آزم رضی اللہ تعالی عنہ کی مسجد میں ادا فرماتے تھے انسانوں کے علاوہ جناتوں نے بھی آپ سے فیض حاصل کیا ہے جنات آپ کو وضو کراتے اور سارا دن خانکہ شریف میں رہتے اور خدمت کیا کرتے انسانی شکل میں وہ آپ کے طلبہ اور مریدین کو تعلیم و تربیت دینے کے فرائز بھی انجام دیا کرتے تھے آج بھی ان میں سے تین جن کے مزار آپ کی درگاہ شریف کے سہن میں موجود ہے جس کو آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں آپ کا مزار پور انوار احمد عباد کے خانپور علاقے میں گجرات سماچات پریس کے بالکل سامنے ہے جہاں ہر قسم کی آفت و بلا سے چھٹکارہ حاصل ہوتا ہے بھوت پلیت جن کے اثرات سے پریشان لوگ آپ کے دربار سے شفا حاصل کرتے ہیں آپ کی درگاہ شریف پر روزانہ بعد نماز مغرب لوبان ہوتا ہے جس کی بہت تاثیر ہے لوبان میں حاضر ہونے والوں کو ہر قسم کی بیماری اور پریشانیوں سے چھٹکارہ حاصل ہوتا ہے بزرگان دین کہتے ہیں کہ آپ کے دربار میں روزانہ لوبان کے وقت ایک ہزار بلائیں جلائی جاتی ہے اور آج بھی کسرت سے آپ کی بارگاہ میں جنات حاضری دینے کے لیے آتے ہیں ناظرین اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو ہمیں کمنٹس کر کے ضرور بتائیں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو سبسکرائب ضرور کر لیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ